کہتے ہیں کہ سر میں جب بھاری پن ہو جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بہت بھاری بوجھ سر کے اوپر رکھ دیا ہے بلکل سارا دھیان وہیں رہتا ہے ویکٹری پریشان بے چین رہتا ہے کیا ہوتا ہے یہ سر کا بھاری پن دیکھیں سر میں بھاری پن ہونے کے مکہ کان تین تین مکہ کان آپ کا پیٹ ساپ نہیں ہو رہا ہے گزہ کے راستے گیس پاس نہیں ہو رہا ہے دماغ میں جا کے روک رہی اچھا گیس کہیں بھی جا سکتی ہے دماغ میں سر بھاری ہوگا آپ کا کھانا پینا سہی نہیں ہے نجلہ زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا دواگ میں جمنا سو ہو گیا سر بھاری ہوگا آپ اپنی جی پہ کنٹرول نہیں کر سکتے جو بھی سامنے نجلہ آیا وہ کھانے کے کرتے ہیں اب کوئی چیز معاف کا آتی کوئی نہیں آتی آپ جیسے کہ اس کو انچیت دست لگتے ہیں ایسے اس کا پرواہ ہوتا ہے دماغ میں جا کے ایسے بیٹھتی ہے جیسے پانی میں پتھر بیٹھتا ہے اور آج تک اس کا لائف پورے سنسار کے اندر ایلو پیتھ میں آریو بید میں انانی میں ہمو پیتھ میں کوئی دوای نہیں بنی ہے جو سن کرنے کے دوایاں وہی پورا کام نہیں کرتے پرامتو سوشت وچار ایک ماتر آسرم ایسا ہے کہ اس میں نات و روگی کو موہ سے بولنا پڑتا ہے کہ مجھے تکلیف ہے نہ کوئی ٹیسٹ ارپورٹ لانے پڑتے ہیں نہ مسین سے ٹیسٹ کے جاتے ہیں کیونکہ مجھے ناری کا گیان ہے اور میں جڑی پوٹیوں سے علاج کرتا ہوں مجھے دس سہ ہزار جڑی پوٹیوں کی پہشان ہے جن سے میں دوایاں بناتا ہوں اور میری اپنی فارمیسی دوایاں بنانے کے دوایاں ریجسٹرڈ ہے پیٹنٹ ہے ان کا سایڈ فیکٹ کوئی دیاں پرامتو ہر ایک روگ کو ایسے سمابت کرتے ہیں جیسے کورے کرکٹ کے ڈھیر کو مارچیز کی تلی جلا کے سمابت کرتے ہیں میں بدھ بار کی چھٹٹی رکھتا ہوں گروہ بار سے لے کے منگل بار تک ناری پرکشن کرتا ہوں جس دن روگی نے میرے پاس آنا ہے اس دن راتری دس میں تک کھا پی کے داتن کولا کر کے بڑی لہچی موں میں رکھ کے چوچتا رہے جب تک ناری پرکشن ہوئے تب تک ایک بوند بھی پانی موں میں نہیں جانا چاہیے انہوں کچھ کھانا ہے نا سے دس کے اندر اپنا نام کرنے کریں دس سے بارہ میں ناری پرکشن کرتا ہوں ناری پرکشن میں پیر کے تلوے سے سر کے بال تک کی ایم آرائی، سیٹی سکین، ایکسرا، آلٹرسان، ای سی جی، سونو گرافی سب کچھ پانچ سکینڈ میں ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد دعائیں کھانے کی ہیں، پینے کی ہیں، مالس کرنے کے تیل ہیں، آنکھ میں، ناکھ میں، کان میں ڈالنے کے دعائیں ہیں ان دعائیوں کی وسیشتہ ہے کہ پیٹ میں جانے کے دس کنٹ میں اپنا سردخانہ شروع کر دیتی ہیں اور پہلے دن دس سے پندرہ پرسینٹ رام ہریک کو ملتا چاہے کتنا پرانے سے پرانے ہوگا ہے اب صرف بھاری بھاری میں ہمیں چار چیزوں کی جو رکھتا ہے سونٹ، کالی مرچ اور پیپل، گوڑا اب دس دس گرام آپ سونٹ، کالی مرچ اور پیپل لے لیں سو گرام اس میں گوڑا پہلے سونٹ کو، کالی مرچ کو اور پیپل کو بری کر کے پیس لیں اب گوڑ بینا مسالے کے لینا مسالے والا گوڑ نہیں لینا اب اس کے اندر اس کو ملا کے کوٹ کے کالے چنے کے دانے کے برابر چھوٹی چھوٹی گوڑییں بنا لیں ہر ڈھائی گھنٹے بعد ایک گوڑی چبا کے کھاتے رہیں اوپر سے ایک کپ پان ہے جس کا ٹیمپریچر بارہ سے پندرہ ڈگری کے اندر ہے یعنی ہاتھ لگانے پہ نہ گھر میں لگتے نہ ڈھنڈا وہ پیتے رہے تو ایک اپتے میں چاہے آپ کا کتنا پرانے سے پرانہ رو گا سر کے بھاریپن کا سماپت ہو جائے گا پرانتو اس میں کھان پان پہ دھیان دینا پڑے گا کہ اس میں گہوں کی روٹی نہیں دینا ہے چنا، جاؤ، باجرا، مونگ موٹھ، مکہ، چلائی، سنگارے اس سب چیزیں اپنی اچھا کے انصار آپ کم زیادہ لے سکتے ہیں اس کی کوئی بات نہیں ہے پرانتو سب چھلکے کے ساتھ ہونی چاہیے ہیں سنگارہ چھلکہ اتار کے ہوتا ہے پھر اچھی طرح گھر لاکے دھوکے سکا کے پھر اس میں پچاس گرام اجوہین بھونکے اور ساؤ گرام تل بھونکے ملاکے اس کا آٹا پسائیں دردرہ جیسے ندی کنارے کا ریتہ ہوتا ہے اب جتنے آپ کو بھوکا اتنا آٹا لے کے سخت گوند کے کھلے پانے میں رکھ دیں اور دال سبجی جو بھی آپ نے کھانی ہے وہ چھلکے والی اور یہ جو دال سبجی آپ نے کھانی ہے یہ آپ نے امونیوں کے بھرطن میں نہیں بنانی باقی مٹی کا بھرطن اور سوننے کا ساؤ گرنے تو کسی بھرطن میں بنا سکتے ہیں سا بھرطن ہوں اور اس میں آپ نے پکاتے سمیہ صرف حلدی اور نمک ڈالنا اور کشنی ڈالنا اور مسالہ پیس کے رکھ لینا آپ نے پہلے ہی جیرہ، سونٹ، کالی مرچو، دال چینی، بڑی لیچی، سانف یہ چھے چیزیں پیس کے رکھ لینی ہیں اور جب کھانا کھانے لگے تو اس میں سے چھٹکی بھارس میں ڈالنا ہے چھوکنے لگنا نہ سبجی کو نہ دال کو اور دو گلاس پانی اوبال کے جب پندرہ سے ٹھارہ ڈگری گرم رہ جائے تو اس میں لسن پیاج ادر کا رس تینوں کا نکال کے ایک ایک چمچھر پانی میں ملا کے ڈھکے رکھ دیں اور جو کچھرہ بچا ہے وہ اپنی دال سبجی جو ہی بڑھائی اسے ملا کے کھا لیں اب جو آٹا اپنے پانی میں رکھا تھا اس کو نکال کر کے آپ گون دیں گے وہ ملائم ہو گیا اب اس کی روٹی آپ نے ایسے بنانی جیسے باجرے کی روٹی ہوتی ہے جب روٹی آپ کی اچھے طرح سکھ جائے تو اس کو تھالی میں ڈال کر دال سبجی جو بھی آپ پر منای ہے اس کو اوپر سے ڈال دیں دس منٹ تک اس کو رچنے دیں اسی میں چھٹکی بھار جو مسالہ بنا رکھا آپ نے اس کو ڈالنا ہے اور جو لسن پیاج ادھرک کوٹ کے آپ کے پاس کچھرا بچا وہ بھی اسی میں ملانا ہے اب روٹی یا چور کے سوپ جیسے بن جاتا بہت بڑی ان گرائیوں میں کھا سکتے ہیں دو چار گرائی کھانا کھایا پھر دو گھٹ پانی پیا پھر دو چار گرائی کھانا کھایا دو گھٹ پانی پیا پانی پینے میں کھانا کھانے میں پورا ایک گھنٹہ لگا دیں پھر اس کے بعد داتن کو اولا کر کے پانچ منٹ کے لیے بھجراسن بیٹھ جائیں پھر بھجراسن سے اٹھ کے کم سے کم آدھا گھنٹہ آپ تھوڑی سائر کر لیں پھر آدھے گھنٹے کے لیے آپ سب آسن لیٹ جائیں پھر پانچ منٹ کے لیے بائیں سائر کروٹ لیں تین منٹ کے لیے دائیں سائر کروٹ لیں پھر سب آسن لیٹ کر کے بائیں سائر کو کروٹ لیں اٹھیں آپ کے شریر میں اتنا ہلکا پنائے گا کہ آپ نے پتنے کتنا بجن اتار دیا شریر سے اور اب آپ کے شریر میں وہ بھاری پننے رہ گا